بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو احسان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دکھ سکھ خوشی پریشانی صحت بیماری یہ سب انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہیں اللہ پاکن انسان کو ایسا بنائے ہے کہ وہ جس حال چاہے خود کو جیسے ڈھالنا چاہے ڈھال لیتا ہے بہت سے انسان چھوٹے سے پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے ہیں زندگی سے بلکل نا امید ہو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف اس دنیا میں ایسے انسان بھی موجود ہیں جن کے آگے کوئی بھی پریشانی تکلیف اور لاچاری راستے کی دیوار نہیں بنتی ہر تکلیف اور پریشانی کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر کامیابیاں ان کا مقدر ٹھہرتی ہیں آج ہم آپ کو ایسے انسان کی زندگی کے حالات و واقعات بتائیں گے جس کی پیدہشی طور پر دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اور وہ معذور پیدا ہوا تھا لیکن اپنی معذوری کو مجبوری نہیں سمجھا بلکہ بڑی ہمت اور دیلیری سے اپنی معذوری کو اپنے راہ کی رکاور نہیں سمجھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک آؤ شیئر ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے طرف پانچ مائی دو ہزار دو کو کتر میں پیدا ہونے والے غنیم المفتہ ایک غیر معمولی حالت کارڈل ریگریشن سینٹروم کے ساتھ پیدا ہوا تھا یہ ایسی بیماری ہے جس سے ریڈ کی ہڈی کے نچلے حصے کی نشون ماں رک جاتی ہے ڈاکٹروں کے مطابق اس بیماری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے کا زندہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن غنیم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو اس جان لیوہ بیماری سے لڑ کر زندگی کی طرف لوٹ آئے غنیم المفتہ کی عمر بیس سال کے لگ پھگ ہے غنیم المفتہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے دنیا میں ان کے لاکھوں کی تعداد میں فینز ہیں غنیم المفتہ اور ان کے والدین انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرج کیے جانے والے انسانوں میں سے ہیں آج کل جنورسٹی میں سیاسیات کی تعلیم حاصل کرنے والے المفتہ مستقبل میں سفرکار بننے کے خیش مند ہیں وہ ایک بڑا سوشل میڈیا سٹار ہے جس کے ٹک ٹاک پر سات ملین سے زیادہ فالورز انسٹاگرام پر 3.3 ملین سے زیادہ اور تقریباً دس لاکھ یوٹیوب سبسکرائبرز ہیں وہ سکیو با ڈائیوینگ سکیک بورڈنگ جیسی کھیلوں میں دلچسپی رکھتا ہے اور ایک دن پیرا اولیمپین بننے کی خیش رکھتا ہے اپریل میں المفتہ کو فائفا ورلڈ کپ 2020-22 کا سفیر کہا گیا وہ آج ایک سیلوڈی بن چکی ہے نیم کے والد کا نام محمد المفتہ اور والدہ کا نام ایمان احمد ہے اس نے مصبت سوچ لگن اور حمد کے ساتھ رکاوٹو پر کابو پانا سکھا ہے یہیں چیزی سے ایک غیر معمولی اور متاثر کن کردار بناتی ہے چھوٹی سی عمر میں ان کو قابل ذکر کامیابیاں ملی 2009 میں 21 سدی کے لیڈرز فانڈیشن کی جانب سے ان سنگ ہیروز کوئیت کے امیر شیخ سبا ال احمد سبا نے امن کے سفیر کا خطاب 2015 میں مکتیر فنانشل سینٹر آتھارٹی کے برینڈ ایمبیسیڈر بنے غنیم نے غریصہ ایس کریم کا آغاز کیا جو قطر میں واقع ایک فائیو سٹار ایس کریم کمپنی ہے غنیم نے غریصہ ایس کریم کے فرنچائز کے حقوق حاصل کر لیا ہیں اور اسے بیرون ملک اور پورے خلیجی خطے میں اپنی فرنچائز کو وصد دینے کی امید ہے بینا پاؤں کے ہاتھوں کی مدد سے کھیلنے کودنے اور چلنے پھرنے والا انسان آج کامیابیوں کے اس بلانتی تک اتنی چھوٹی عمر میں پہنچ چکا ہے جس کا بہت سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا بس حمد لگن جذبہ چاہت اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے پھر کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا